ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں کلاف فتح کرنے کے بعد اب بھارتی ٹیم کا کاروان دوسرے ٹیسٹ میں بھی جیت کا پرچم لہرانے کے لیے آگے بڑھ چکی ہے اور پہنچ چکی ہے ویسٹ انڈیز کے ترینیدہ جہاں اب ٹیم کو بیس جولائی سے دوسرا ٹیسٹ کھیلنا ہے کیونکہ اب دوسرے ٹیسٹ میں دو دنوں سے کم سمیں بچا ہے تو پہنچتے ہی کپتان ایکشن میں بھی نظر آ رہی ہیں اور اس مقابلے میں پہلے کئی ویڑے فیصلے لیتے بھی دکھ رہے ہیں ایسے میں اس ٹیم میٹنگ سے جڑی کئی باتیں نکل کر باہر آنی شروع ہو گئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ دوسرے ٹیسٹ کے پلائنگ 11 سے بھی ان تین کھلاریوں کو باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے تو کون سے ہیں وہ کھلاری بتا دیں آپ کو اس ویڈیو میں گورتالہ ہو کہ بھارت ابھی ویسٹ انڈیز کے دورے پر ہے جہاں ان کو دو ٹیسٹ تین ونڈے اور پانچ ٹی ٹوینٹی کے مقابلے کھیلنے ہیں جن کی شروعات بیتے 16 جولائی سے شروع ہو چکی ہے اور ایک ٹیسٹ مقابلہ بھی کھیلا جا چکا ہے جس میں بھارتی ٹیم میں ویسٹ انڈیز کو بری طرح سے پٹکن ہی دی ہے اور اب بھی اس جولائی سے شروع ہونے والی دوسری ٹیسٹ کی تیاریوں میں جڑچی ہے ایسے میں آپ کو بتا دی ہے ٹیسٹ ویسٹ انڈیز کے شہر ترینی داد میں کھیلنا جانا تیہ ہے جس کو لے کر ٹیم کا کاروات ترینی داد پہنچ چکا ہے اور تیاریوں میں جڑ گیا ہے ایسے میں آپ کو بتا دے کپتان روہیت نے اس ٹیسٹ کے لیے ماسٹر پلان پر کام کرنا شروع کر دیا جہاں سے ایک خفر نکل کر آ رہی ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میں ان کھلاڑیوں کو باہر ہی بٹھائے جائے گا تو ایسے میں کون سے ہیں وہ تین آئیے بتاتے ہیں ایک کر ویڈیو میں لسٹ کا پہلا نام ہے ریتراج گائکوار درسل آپ کو بتا دے کہ ٹیسٹ میں اپنا ڈیبیو لارنے کو لالائیت اس کھلاڑی کو پہلے ٹیسٹ کی طرح ہی دوسرے ٹیسٹ میں بھی باہر ہی رکھا جائے گا حالانکہ آپ کو بتا دے ویسٹ انڈیز کو پہلے ٹیسٹ میں بری طرح سہار کا سوات چکھانے کے بعد یہ امید لگائی جارہی تھی کہ ٹیم کے کپتان ایکسپیرمنٹ کرتے نظر آئیں گے اور ٹیم میں اس کھلاڑی کو کھلنے کا موقع دیں گے مگر اب جو خبر ان سوتروں کے حوالے سے نکل کر باہر آ رہی ہے اس کے مطابق اس کھلاڑی کو ابھی ٹیسٹ ڈیبیو کرنے کے لیے ابھی اور انتظار کرنا پڑے گا اور کپتان ان کو اس مقابلے میں بھی جگہ دیتے نظر نہیں آئیں گے بات کریں دوسرے کھلاڑی کی تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ بھارت کے آل راونڈر اکشو پٹیل ہیں پہلے ٹسٹ کے بعد ان سے جڑی یہ بھی خبر نکل کر آئی تھی کہ ان کو جڑیجہ کی جگہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں جگہ دی جا سکتی ہے اور یہ دوسرے ٹیسٹ میں جڑیجہ کی بھوم کا ٹیم میں نظر آ رہیں گے مگر اب ان کے کھیلنے پر بھی پانی فرتہ نظر آ رہا ہے کپتان بینا کوئی رسک لیے دوسرے ٹیسٹ میں بھی جڑیجہ کو موقع دیتے نظر آنے والے ہیں اسے میں آپ کو بتا دے یہی کارن رہا ہے کہ کئی بار یہ باتیں نکل کر باہر آئی ہیں کہ جیسے دھونی کے کارن کارتی کو ٹیم میں جگہ نہیں مل پائی تھی ویسے ہی جڑیجہ کر رہتے اس کھلاڑی کو ٹیم میں جگہ نہیں بائی گی ایسے میں آپ کو بتا دے گھرے لو میدان پر کھیلے گے مقابلے میں اس کھلاڑی نے نہ صرف بلے باجی بلکہ گین باجی سے بھی سب کو پرباویت کیا تھا اور یہی کارن تھا کہ ان کو سیلیکٹاس نے اس دورے کے لیے چیند کیا تھا لسٹ کے تیسرے کھلاڑی جہے دیو نادکٹ کو پہلے ٹیسٹ میں کھیلنے کا موقع ملا تھا مگر وہ کسی بھی کیری بی آئی بلے باج کو آؤٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور یہی کارن ہے کہ دوسرے ٹیسٹ سے پہلے کپتان روش شرما نے بڑا فصلہ لیتے ہوئے اس کھلاڑی کو باہر بٹھانے کا نرنے کیا ہے اور انہی کی وجہ سے ٹیم میں ناودیپ سینی اور مکیش کمار میں سے کسی ایک کو کھلانے کا فیصلہ کیا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں ابھی تک اس بات کی پوشٹی نہیں ہو سکی ہے کہ جیہ دیو نادکٹ کی جگہ ٹیم میں ناودیپ سینی کھیلتے نظر آئیں گے یا پھر مکیش کمار مگر آپ کو بتا دیں جس طرح سے لگتار جیہ دیو نادکٹ نے پچھلے مقابلے میں گن باجی کی تھی اسے ہی ویسٹ انڈیز کے بلواج دباؤں میں نظر آتے اور سپننر سوکٹ لینے میں کامیاب رہے تھے ایسے میں روہد کا فیصلہ کتنا سہی ہے اس کے پوشٹی اگلے ٹیسٹ میں ہی ہو سکے گئے ایسے میں ابھی دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے کہ جیہ دیو نادکٹ چار اکشا پٹیل کو ٹیم سے باہر رکھ پر بھارتی ٹیم کس طرح سے ویسٹ انڈیز کو دوسرے ٹیسٹ میں پراست کرنے میں کامیاب ہو پائے گی ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئیں ان تین کھلاریوں کو دوسرے ٹیسٹ میں موقع دیا جانا چاہیے تھا یا پھر ان کو باہر بیٹھانے کا نیرنہ بلکل صحیح ہے ہمیں اپنی رائے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسے ہی خبروک لیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تھنے بات